اسلام علیکم دوبارہ سے میں ان مہمانوں کو دوبارہ سے یہ بتاتی چلوں کہ جنہوں نے ابھی ٹی وی ٹیون کیا ہے ہمارا فرس سیگمنٹ بہت ہی بہت خوبی اختتام کو پہنچا اور یہ سیگمنٹ جس کا میرے ساتھ آپ کو بھی بہت اتظار رہتا ہے جیہاں مجھے پتا ہے اور آج کا تو سیگمنٹ اس لیے بھی بہت ہی خوبصورت ہے کہ آج پھر سے ہمیں ننے ننے بچوں نے جوائن کیا ہے میں سارے ججز کو اسلام علیکم کہوں گی ویلکم کہوں گی فیصل بھائی آپ کو بھی ویلکم آج کافی بہترین موسم ہو گیا تو روزہ بہت ہی ڈیفکل لگ رہا تھا مجھے شروع میں لیکن اب کافی اچھا ہو گیا اور آج سب سے بڑی بات یہ کہ موسم تو اچھا ہی ہے لیکن آج شہادت مولا علیہ علیہ السلام کا دن بھی ہے تو اس کی مناسبت سے بھی ایک روحانیت ہے اور میں چاہوں گا کہ آخر میں انشاءاللہ ہمارے ججز ہیں ایک منقبت ضرور سنائیں جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مشرک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان فیصل جاوید کریمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خوبصورت ٹرانسمیشن کے ساتھ برکت رمضان کی خوبصورت سیگمٹ اور روحانیت سے برپور اور آج کا جو دن ہے وہ بھی بہت پرکیف اور بہت روحانیت والا ہے مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے اور وہ یہ خوبصورت سیگمٹ مصطفیٰ جان رحمت خوستنات مقابلے کا آغاز کرتے ہیں جس کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کے حدف کالجز جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے پنجاب گروپ آف کالجز کا حصہ ہیں اور اڑان مارکٹنگ پشاور والوں نے رب زلجلال کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اس کے بابرکت کلام مبارک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں جس کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں کاری مسعود و رحمان عثمانی صاحب ان کی جانب چلتے ہیں ان سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں بسم اللہ اعظم اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلقا انسان علمه البيان بسم اللہ صاحب зов وقمر بحسبان وننجم وشجوا بیس ہند موسیقی وَأَطِيمُ الْوَزْنَ بِلْقِصِطِ وَلَا تُخُسِّرُ الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَاعَهَا لِلْأَنَامَ فِيهَا فَاكِنَةٌ وَالنَّخَلُ ذَاتُ الْأَكْمَامَ وَالْحَبُ ذُو الْعَصِ وَالْغَيْخَابُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلِّلِكَ الْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَالَ مِنْ مَارِدٍ مِنْ نَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ خَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ بارک اللہ بارک اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے کاری صاحب آج کی اس برپور روحانیت سے برپور و قیفیت سے بھرے ہوئے سیگمنٹ کا آغاز اللہ کے بہبرکت نام سے ہوا لیکن چند اشار مولا کائنات کی شان میں پڑھنا چاہوں گا اس کے بعد انشاءاللہ آگے سلسلہ شروع کریں گے علی کا پیار مقدر سوار دیتا ہے علی کا پیار مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے اور یہاں پر عمران بھئی ایک بات تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی نظر سے کہ یہ جو شاعر نے لکھا تو میرے نبی علیہ السلام کا کال مبارک ہے کہ مومن اور منافق کی پیچان کرنی ہو تو علی علی کرو تو جب علی علی کریں گے تو پھر مومن اور منافق کی پیچان ہو جائے گی تو اس لئے شاعر نے لکھا کہ علی کا پیار مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے تو جس کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے لئین علی وہ جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے عمران بھئی اکثر پڑھا کرتے ہیں آپ کی جادت سے پڑھنا چاہوں گا علی کے نام سے مشکل کا دم نکلتا ہے تو مشکلوں کو بگاو علی علی کر کے آج کے اس خوبصورت سیگمنٹ کا جو ابتداء ہے میں نے آج مولا کائنات کے نام سے کی اللہ ہماری چھوٹی سی حاضری کو ان کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اپنے ججز کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور جتنے بچے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ان کا تعرف نہا کرائے گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جو ہمارے پاس کریم ایک آئی تھی جس میں انہوں نے جس انداز میں پڑا تو ججز بھی پریشان تھے میں بھی پریشان تھا میں تو سننے کے لحاظ سے پریشان تھا لیکن ججز کو جو کلمدان ملا ہے وہ تو اس وجہ سے پریشان تھے لیکن جو اب آپ کی رائے آئے عوام کی رائے آئی وہ ہم نے جب اس کے ساتھ ٹیلی کیا تو اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس کل جو دو بچے سیلیکٹ ہوئے سمی فائنل کے لیے جنہوں نے کوالیفائے کیا ہے ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہریپور سے زیشان احمد صاحب جو کہ بہت ہی پیارے انداز میں جنہوں نے پڑا جن کا کوڈ ہے زیرو ٹو سیون آپ کو ہماری جانب سے بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ نیکس ایم آپ آئیں گے تو اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ تیاری کے ساتھ آئیں گے اور ان کے ساتھ جو دوسرے سنہ خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حسین ستی صاحب آپ نے بھی سمی فائنل کے لیے کوالیفائے کر لیا بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑا آپ کا تعلیو کیپٹا بات سے ہے زیرو فور تھری آپ کا کوڈ ہے ہماری جانب سے آپ کو بھی بہت 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 مبارک بات اب چلتے ہیں نیہا کی جانے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ننننے سنہ خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما ہے اور یہ کہاں سے آئے ہیں ان کا نام کیا ہے جی نیہا بتائیے ہمارے پاس سب سے پہلے مائک بٹھاؤ بچے السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے نام کیا آپ کا محمد فہد محمد فہد جی آپ ہریپور سے آئے ہیں جی تھکاوٹ ہے بہت ریلاکس رہنا ہے ابھی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے ساتھ چھوٹی سی یہ ڈال ہیں چھوٹی سی ڈال ہیں ہمارے پاس جی آپ کا نام ایمان ایمان خالد ایمان خالد انہوں نے پہلے بھی بڑا پیارہ پڑھا تھا بہت ہی پیارہ بہت ہی پیارہ پڑھا تھا آپ ٹھیک ہو بیٹے جی اور ریلاکس ہو روزہ تیاری کیے آج تیاری کیے کون سا کلام سنائیں گے میں زرِ اسخاق کے واہ واہ سبحان اللہ زرِ اسخاق کتاب اندہ ستارے ہوں گے السلام علیکم علیکم السلام کیسے بیٹا نام کیا آپ کا محمد حاشر محمد حاشر اور تیاری فلہ تھکاوت تنی روزہ ماشاءاللہ روزہ بھی ہے ماشاءاللہ اور تیاری بھی ہے دیکھتے ہیں کس انداز کے ساتھ آئے اب ہمارے پاس جو پہلے بھی موجود تھے عبدالوہاب علی جو کہ آئے تھے بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا تھا اللہ ان کی دل کی مرادے پوری کرے اللہ ان کے والدین کی دل کی مرادے پوری کرے اور یہ جو بچہ ہے اس کر کے پڑھتا ہے میں نے خود یہ فیل کیا ہے چلتے ہیں اس کی جانب جی اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے آپ کا ٹھیک کیا نام ہے آپ کا میرا نام عبدالوہاب علی اور تعلق کہاں سے ہے آپ کا پشاور اور تیاری کی ہے آپ نے جی اور کون سا کلام آپ ہمیں سنانے والے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے واہ واہ سبحان اللہ حضور میری ساری بہار آپ سے اور بے شک عمران بھئی ہماری ساری بہاریں انہی کے نام سے ہیں ہم اچھے لگتے ہیں بے شک یہ ایسا ذکر ہے ماشاءاللہ جی فیصل بھائی میں چاہتی ہوں ججز کی اجازت سے بسم اللہ جی اپنا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بلانا چاہ رہی ہوں میں محمد فاہد نسیم کو 017 ان کا کوڈ ہے ہریپور سے ان کا تعلق ہے بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں بہت کیوٹ لگ رہے ہیں انہوں نے میچنگ میچنگ بلیک کیپ اور بلیک سوٹ پینا ہویا بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ جی بسم اللہ میں کے بے بکتوں بے مائیہ ہوں تیری محفل میں چلایا ہوں تیری محفل میں چلایا ہوں آج ہوں میں تیرا دہری نشین آج ہوں ہوں میں تیرا دگھلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں 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 آج میں عرش ہم پایا ہوں 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 ان کے بے مکتوں بے مائیہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا انہوں نے عمران بھائی چھوٹی سی واقعہ آپ کو بتاؤں گی اس بریک کے بعد بریک لینے لگے جی ویورز برکت رمضان ٹرانسمیشن کے اس خوبصورت سیگمنٹ بہت ہی میٹھے سیگمنٹ مصطفیٰ جانے رحمت حسن نات مقابلہ میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک مرتبہ پھر برکت رمضان کے خوبصورت ٹرانسمیشن کے خوبصورت سیگمنٹ مصطفیٰ جانے رحمت حسن نات مقابلہ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور محمد فاد نسیم صاحب نے اس سے پہلے پڑا بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑا ججز کی جانے چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے نیہا کوئی واقعہ سنانے والی تھی جی بالکل فیصل بھائی میں عمران بھائی کو کہنا چاہ رہی تھی کہ لازٹ ٹائم آپ نہیں تھے جب یہ بچے آئے تھے اور انہی بچوں کو دیکھ کر مطلب وہ جو ایکسپیکٹیشن ستینہ ہماری میری سپیشلی میں اپنا بتاؤں گی کہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی تھی جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا نا تو ان بچوں کی باڈی بہت چھوٹی لیکن آوازیں ماشاءاللہ اتنی بڑی اور ان کو سور اور یہ سب ان کو اتنا اچھا آتا تھا بھی آپ باقی بچوں کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا بس یہی بتانا چاہ رہی بہت اچھا پڑھا سب سے پہلے عمران بھائی عمران بھائی سے ہی پوچھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت حاضری فہد نے پیش کی اور ایک قسمیں جو کالٹی میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی جگہ خوبصورت لگتی ہے نا اتنی ہی کہیں ہیں اس نے اس میں اوور مجھے نظر نہیں آیا کہ یہ اوور جا رہا ہو بہت زیادہ کیونکہ اصل میں خوبصورتی اسی میں ہوتی ہے کہ آپ صرف تچ دے کے نکل جائیں اور سننے والے کو یہ پتہ لگے کہ یار آپ کچھ کر کے گئے ہیں بجائے کہ آپ اس کو بتائیں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو یہ چیز اس نے بہت فوکس کیا اور ماشاءاللہ بہت اچھی عاظری کیا اس نے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فات بہت تیاری کر کے آیا تھا پہلی دفعہ سے اس میں یہ دفعہ بہت اچھا پڑا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں اپنے اکلام کو پیش کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بھی میں نے کہا تھا چھوٹی سی جان میں ایک کمپلیٹ پیکج او ورائٹی اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی چھوٹی سی باڈی میں اتنی زیادہ آواز اور میں بالکل امران بھائی سے بالکل میں متفق ہوں کہ انہوں نے کہیں بھی ایکسٹرا وہ اپنی لائن سے باہر ہی نہیں گئے جب انترہ اٹھایا سب چیزیں بہت زیادہ گرفت میں رہ کے انہوں نے ہر چیز کی بہت خوب بہت پیارا آپ نے پڑا بہت اچھا پڑا ہے فہد ہمارے پاس نیکس راؤنڈ بھی ہے اس کے لئے بھی آپ نے تیار رہنا ہے اب میں بلانا چاہتی ہوں محمد حاشر کو پشاور سے ان کا تعلق ہے اور 047 ان کا کوڈ ہے سنتے ہیں یہ آج کیسا پڑھیں گے پہلے بھی انہوں نے بہت پیارا پڑھا تھا بہت پیارا وہ پہلے جو وہ ہاتھوں کے انداز کر رہے ہیں ننے ننے ہاتھ جب اٹھتے ہیں تو اور بھی کیفیت بن جاتی ہے دیکھتے ہیں آج کس تیاری کے ساتھ آئے اور آج کیا پڑھ کے سنانے والے ہیں بسم اللہ مجھے خطاکارسا مجھے خطاکارسا مہمال مہمال بن بن کے سرکار کا مہمال 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 دینے میرے مجھے خدا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہلِ مدینہ کی مباد یاد آتی ہے مجھے اہلِ مدینہ کی مباد کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینہ میں رہے مجھے خطاکارسہ انسان مدینہ میں رہے مجھے خطاکارسہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں پڑا انہوں نے اب چلتے ہیں نیاز بھئی کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن مہاشر تیاری تو کر کیا تھا لیکن آج کچھ سلو سلو سا تھا کچھ سوس تھا جیسے تبیت لگتا ہے کچھ روضہ رکھا تھا اور گلہ بھی کچھ اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا کوشش محنت تو اچھی کی تھی لیکن پھر بھی جو غلطی ہے وہ تو ہو جاتی ہے بچے ہیں چھوٹے ہیں لیکن اچھا انداز میں پڑا کوشش اچھی تھی آج ماشاءاللہ کوشش اچھی کیا اس نے تو ابھی یہ تھوڑا سا میند کی ضرورت ہے ان کو انشاءاللہ یہ میند کریں گے تو اور اچھا پڑھیں جی جواد بھئی بسم اللہ الرحمن الرحمن جیسے انہوں نے کہا غلطی تو غلطی ہے پھر بھی انہوں نے اچھی کوشش کی خوبصورت بچے ہیں خوبصورت بڑا تیاری نظر آ رہی تھی بس ان کو ہم یہی کہیں گے کہ محنت کریں اور بھی محنت کریں آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں تو آپ کے سامنے بہت زیادہ ٹائم ہے بہت محنت کیجئے یہ بھی ان کے لئے بڑے عزاز کی بار یہ کورٹر فینل میں آئے ہیں سیکنڈ راؤنڈ ابھی ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے جی نیہا جی میں اب عبدالوحاب کو عبدالوحاب دل کی آنکھوں سے پڑتا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اللہ نے اس کو آواز عطا کی ہے اور پرپور انداز میں تیاری بھی کر کر آئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیسا پرفارم کرنے والے ہیں کیسا سنائیں گے اور ججس کی حمایت حاصل کریں گے نہیں انشاءاللہ آپ چلتے ہیں اب عبدالوحاب کی جانب جی بسم اللہ بسم اللہ کریں بسم اللہ میں بے کرار میں بے کرار بہار تھا میرا پرار اپس ہے حضور میری تو ساری بہار اپس ہے کہاں ہوئے مدینہ کہاں میری ہستی کہاں ہوئے مدینہ کہاں کہاں ہستی یہ حضوری کہاں کہاں مدینہ کهاں بے کریں اپ سے ہے یہ حاضری تا شب بار بار اپ سے ہے میں بے قرار تا میرا قرار آپ سے ہے حضور میں ہی تو ساہی ماشاءاللہ عبدالوحاب علی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑا اور سکرین پر ان کا کوڈ بتایا جا رہا ہے زیرو فور ایٹ آپ ان کو ضرور ووٹ کیجئے ابھی ہماری برکت رمضان کی خوبصورت سیگمنٹ مصطفی جانرحمت حسنینات مقابلہ میں ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا ٹائم ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گئے ایک پر دوہ پھر برکت رمضان ٹرانسیشن کے خوبصورت سیگمنٹ مصطفی جانرحمت حسنینات مقابلہ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور اس سے پہلے عبدالوحاب علی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا چلتے ہیں ججس کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں جی مران بھئی جی ماشاءاللہ عبدالوحاب نے بہت اچھا پڑھا اور بڑی تاثیر والی حاضری اس سے میں کہوں کہ ٹیکنیکلیٹی تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کے آواز میں جو درد اور جو سوز ہے اس میں ایک قیفیت کر دی تھی اور ماشاءاللہ ٹیکنیکلی طور پہ تو یہ ہے کہ بڑا سیدھا سیدھا اور میٹھا میٹھا پڑھا ہے تو ماشاءاللہ مینت کرے گا تو اور بھی اچھا ہو جائے گا تو برہال ایک اچھی حاضری پیش کیے ماشاءاللہ جی نیازی بی بسم اللہ الرحمنہ و حب نے بہت اچھا پڑھا ہے بہت اچھی تیاری کر کے ہے تھا اور بہت نیٹی سی اور جس کو کہتے ہیں نا سیدھی سیدھی آواز ہے جا کے دلوں کو چھوٹی ہے جو کیفیت پیدا کرتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا ہے ماشاءاللہ اب چلتے ہیں جواب بھائی کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو ہمیشہ سے ہی یہ کہتا ہوں عمران بھائی کہ ہر ایک چیز سر نہیں ہوتی سر سے ہٹ کے بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں محاس ہوتی ہے نزاکت ہوتی ہے تو ماشاءاللہ ان کے آواز میں ایک تاثیر سی ہے اور خوبصورت آواز ہے ان کی ماشاءاللہ مجھے تو بہت پسند آئی ان کی آواز ان کا پڑھنا ان کا سوچ سے پڑھنا ان کا بغیر کسی لالچ وغیر بغیر کسی اس میں پڑھنا تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت آزوی تھی ان کی واقعی واقعی وحاو آپ کچھ کہنا چاہو گی اتنے اچھے اچھے کمنٹس دیئے ججل سے آپ نے کب سے ناشریف پڑھنا شروع کی اور کیسے شوق ہوا جب میں پہلے ہوئے تھا پھر بڑا ہو جاتا پھر مجھے شوق ہو جاتا ماشاءاللہ چلیں یہ بھی سرکار کا کرم ہے کہ آپ بڑے ہوئے تو آپ کو شوق ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اسی محبت میں رکھے اور آپ کس کو زیادہ سنتے ہیں آپ میں عویس قادری کو اور شہباز کرنا پری بھی سکتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا ناظرین کا کوڈ نمبر ہے 048 ہمارے وٹس اپ نمبر رات بارہ وزہ تک اوپن ہوگا اگر آپ ان کو سمی فائنل میں دیکھنا چاہتے ہیں پھر سے سننا چاہتے ہیں تو ضرور ووٹ کیجئے گا اب چلیں گے نیہا کی جانب اور ان سے دیکھیں گے یہ تو ہماری ننی سی پری جو ہے تو ماشاءاللہ آگئی ہے تو اب اسی سے ہی سن لیتے ہیں اس کا نام ہے ایمان خالد جس کا تعلق پشاور سے بہت ہی ننی سی ہے ہماری پری ہے جس طرح پہلے نیہا نے کہا بیبی ڈال ہے ہماری تو دیکھتے ہیں کس انداز میں پڑے گی اور پہلے تو انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا تھا اور آج بھی بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں اب چلتے ہیں ان کی جانب اور سنتے ہیں جی بسم اللہ موسیقی موسیقی تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالینے اتارے ہوں گے موسیقی 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 تو فقط تیرے سہارے ہوں گے کیا ہوں مہتو ماشاء اللہ جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے زرِ اسخاق کے واہ 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 سبحان اللہ زرِ اسخاق کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے لوگ تو حسنِ عمل لے کے چلے روز حساب سرورہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے کیا خوب کلام انہوں نے پڑھا اور عمران بھئی آپ نے وہ دیکھا ایک جگہ پہ انہوں نے ہاتھ کو ایسے ایسے کیا میں وہ ہی دیکھ رہا تھا اور سون کو بھی ایسے کیا میں سے بات کو یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ ماشاء اللہ بہت پیارے انداز میں پڑھا انہوں نے تو عمران بھئی بتائیے سپیچ لیس میں تو ماشاء اللہ اتنی چھوٹی سی ایج میں اتنی بڑی ٹیون پڑھی ہے اس نے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بڑی بات ہوتی ہے اور عمران بھائی آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ اس بچی کی تلفز کی ادائیگی کتنی صحیح ہے جی بہت بہت اچھا پڑا مجھے بہت اچھا لگا آپ کو سنکے اور آپ نے اپنی عمر سے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پڑھا ہے عمران بھائی آپ جیسے کہہ رہے تھے یہ آگے بڑے بڑے مقابل اب تو آپ کی وہ ختم ہوگی جی جواد بھائی بسم اللہ الرحمن 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 میں یہ کہوں گا کہ چھوٹے سے ساشے میں کمپلیٹ سا پیکیج ہے جس میں آپ کو سر بھی ملتا ہے جس میں آپ کو بیس بھی ملتا ہے جس میں آپ کو وہ ان کا جو سر سے ہٹ جانا بھی وہ بہت اچھا لگ رہا تھا ایک خوبصورت طریقے سے ہر لفظ کو آئی ہستگی سے آرام سے ٹھہراؤ کے ساتھ پڑا اور مشکل کلام تھا لیکن انہوں نے بڑے آسان کر کے ہاتھ کو جو ویف کرتے تھے سر کے ساتھ جس طرح سر جاتا تھا ان کا ہاتھ جاتا تھا تو میرے خیال سے میں اب کیا کہوں ان کے لیے میں تو مجھ سے باقی باقی صبر نہیں اور میں ان کو کھڑے ہو کے دارتا ہوں ماشاءاللہ 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 بہت پیار اور میں تو جواد بھی ایک جیسے انہوں نے جب سٹارٹ لیے تو میں ایسے سمجھ تھا کہ جیسے ان سے ابھی سر مس ہونے والے لیکن انہوں نے جو اوپر جاتی تھی آتی تھی پھر ہاتھ کے جو ایکسپرکشن دے رہی تھی ماشاءاللہ بہت زبر نازل جی نیازی بھائی مرسکن ڈا رحمانے میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ جیسے میرے بھائیوں نے تاریف کی ہے میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے اس کی تاریف کے لیے چھوٹی سی چیز نے وہ چیز پیش کی شید جو بڑے بڑے پیش نہ کر سکتا بے شکت ایکشلی فیصل بھائی جو ہے نا ان کی ایج کے حساب سے نہ یہ جو انہوں نے پڑا نہیں ہے بہت بڑا پڑا ہے ماشاءاللہ اور ان کے اساتیزہ کو کریڈر جاتا ہے جی بلکل بلکل انہوں نے اس کے ساتھ محنت کی ہے اور آج انہوں نے ماشاءاللہ اچھا پر فارم کیا جی لیا جی ایمان آپ نے بہت اچھا پڑا ہے بیٹے اتنی بہت ساری تعریفیں من گئیں آپ کو انہوں نے واقعی بہت اچھا پڑا ہے اب نیکس راؤنڈ شروع ہونے والا ہے اور اس میں میں چاہتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ نسیم کے لیے پڑا جائے لیکن لیکن میں سمجھ گیا بلکل رمضان ٹرانسمیشن کے اس خوبصورت بہت روحانی سیگمنٹ مصطفیٰ جانے رحمت حسن نات مقابلہ میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو برکت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن کی خوبصورت سیگمنٹ مصطفیٰ جانے رحمت حسن نات مقابلہ میں کہتے ہیں خوش آمدید اور ابھی ہمارا پہلا راؤنڈ ہوا اختتام دوسرا راؤنڈ کا کرتے ہیں آغاز وہ کرے گی نیہا اس کی جانے بڑھتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں آج ننے منسانہ خانے رسول ہے لیکن ان کے لئے بھی ٹاسک ججز نے ویسا ہی رکھا ہے ان کو کلام دیا گیا ہے اور اب وہ ججز پڑھ کے سنانے والے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیسا ابھی اس کو پیش کر کے بتائیں گے تو نیہا بتائی سب سے پہلے کون آ رہا ہے جی فیصل بھائی سب سے پہلے محمد فاہد نسیم جن کا 017 کوڈ ہے ہاریپور سے ان کا تعلق ہے پڑھنے والے ہیں نیازی بھائی جی بسم اللہ ہاں کھلا ہے سبی کے لئے باب رامت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی مرادوں سے دان سبی بڑھ رہے ہیں کتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی میں ایک ہاتھ سے سنبھالے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جاری دعا کے لیے خواہ اٹھتے تو کیسے نہ یہ گات گاری نہ وہ گات گاری دوسرے جی بھلا ہے سبی کے لیے ماشاء اللہ بہت اچھے ماشاء اللہ اچھے سے بچے ججس کا چالنج لے رہے ہیں اور کتنا پولائٹلی اس کو عدا کر رہے ہیں ماشاءاللہ اب نیکسٹ عبدالوہاب علی کے لیے پڑھنے والے ہیں جواد بھائی احساس گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آقا آنکھوں میں سما جانا آنکھوں میں سما جانا یا دائی پی بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا دائی پی بلا لینا یا خواب میں آ جانا روشن اے پڑھتا نشی دل کے پڑھتی میرا پڑھنا اے پڑھتا نشی دل کے پڑھتی میرا روا کرنا جب وقت نزائے آئے آقا دیدار عطا کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا بہت اچھا پڑھا جنی سے غلطی ہوئی پلیز آپ کاؤنٹ مند کیجئے خیر یہ میری ریکوست دی نیکسٹ ایمان خالد کے لیے پڑھنے والے ہیں عمران بھائی zero five zero بچھی کا کوڈ ہے ہر بات تصور بے مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دیل میں بسی ہو اے کاشمدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاشمدینے میں مجھے موت یوں آئے مجھے کدموں میں تیرے سر ہو میری رو چلی ہو ماشا اللہ ماشا اللہ بہت کیوڈ اور بہت اچھی سے پڑھا ہوں نے اب نیکسٹ اور لاسٹ پارٹسپنٹ اس راؤنڈ کے محمد حاشر کے لیے پڑھنے والے ہیں فیصل بھائی آپ پڑھیں گے ججز کی اجازت سے آج جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے دین ہے تو میں آخر میں منقبت کا ٹاسک کر دے دوں بلکل بسم اللہ نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے اسے نہ دون جہاں میں کوئی کمی آئی اسے نہ دون جہاں میں کوئی کمی آئی خدا کو جس نے منایا علی علی کر کے نصیب اپنا جگا نے منایا علی علی کر کے میری نظر میں یہی ایک علاج تھا ان کا میری نظر میں یہی ایک ایک علاج تھا ان کا کہ منافقوں کو جلایا علی علی کر کے منافقوں کو جلایا لکھانا ہو جو جو قدر میں وہ بھی مل جائے لکھانا ہو جو 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 مقدر میں وہ بھی مل جائے درِ حسین پہ آؤ علی علی کر کے درِ حسین پہ آؤ علی علی کر کے ہی سارے باندہ ہواوں نے ارد گرد آ کر ہیسارے باندہ ہواوں نے ارد گرد آ کر دیا جو میں نے جلایا علی علی کر کے دیا جو میں نے جلایا علی علی کر کے علی کے نام سے مشکل کا دادا نکلتا ہے علی کے نام سے مشکل کا دادا نکلتا ہے تو مشکلوں کو بھگا ہو علی علی کر کے تو مشکلوں کو بتا ہو علی علی کر کے وہ اپنے شجر میں دیکھے کہاں خرارہ بھی ہے وہ اپنے شجر میں دیکھے کہاں خرارہ بھی ہے جسے بھی کیف نہ آیا علی علی کر کے ہے تم پہ فرض نہ روکو تم اس قصی دیکھو ہے تم پہ فرض نہ نہ روکو تم اس قصی دیکھو کہ منافقوں کو جلا ہو علی 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 کر کے منافقوں کو جلا ہو علی علی کر کے خدیر خمپے پہ صحابہ کے سامنے سرور خدیر خمپے پہ صحابہ کے سامنے سرور میرے نبی نے دکھایا علی 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 کر کے میرے نبی نے دکھایا علی 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 کر کے میرے نبی نے دکھایا علی علی کر کے بیٹھا ہے مشکلات کے رسلے پہ ہارے کے بدنصیب دیکھے علی کو پکار کے تو مشکلوں کو بگایا علی علی کر کے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سنت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے اور کل کا جمال جزد کے چہرے سے ہے آیاں کل کا جمال جزد کی چہرے سے ہے آیاں کھوڑے ہیں ہوسین نظارا علی کا ہے اور اے عرض پاک اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا چار ستارا علی کا ہے اوہ جنتی دھوپ میں سہرہ خواب دیتا ہے بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے یہی ہی تو علمِ لدنی کا موجزہ یارو کہ یعنی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے دو مشکلوں کو بھگاؤ اوہ علی حدیر کی اسی وزیف نے رکھا حیثر بلند مجھے اسی وزیف نے رکھا حیثر بلند مجھے کہیں بھی سر نہ جگایا علی حدیر ہے دانے دانے پہ مہرے نبی خدا کی قسم پر خدا کی قسم پر خدا کے رزق کو کھاؤ علی حدیر اصحاب کل نجون کا ارشاد بھی بجا جا سب سے بلند ہے تو ستارہ علی کا ہے مرحب دونیم سر ہے سر مقتل پڑا ہوا اُٹھنے کا اپنا نہیں یہ یہ مارا علی کا ہے اور تُو کیا اور تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسار تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسار تُجھ پر کرم نصیر سارا قسم ولایت مولا کی یہ حقیقت ہے قسم ولایت مولا کی یہ حقیقت ہے وہ کیسے جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ہے نام ہم نے کمایا علی علی کر کے ہی نام ہم نے کمایا علی علی کر کے ہی نام ہم نے کمایا علی علی کر کے میرا خدا جسے آج کمال دیتا ہے اسے بدول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرک نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگا دیتا ہے خدا کے رزق کو کھاؤ علی 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 کی بادشاہی ہے علی کی بادشاہی ہے علی کی شہنشاہی ہے ہر ایک میزان میں تولا ہر ایک میزان میں تولا زبا کے ساتھ دل بولا خدا کے رزق کو کھاؤ علی علی کر کے خدا کے رزق کو کھاؤ علی علی کر کے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا یہ ایک آمد ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو سمجھنی پڑتی کہاں سے کہاں اور کہاں سے کہاں بندہ پڑھ لیتا ہے اور نکل جاتا ہے جی ناظرین آج کے ہمارے اس ٹرانسمیشن کا وقت بھی ختم ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم چلیں گے ججز کی جانب چونکہ مجھے تو ایسا فیل نہیں ہو رہا تھا کہ میں جیسے مقابلہ میں بیٹھا ہوں آج پوری فضاء جو ہے نا وہ علی علی ہو گئی ہے ماشاءاللہ مولا کا دن تھا تو اس وجہ سے وہ ایک قیفیت جو ہے وہ تو آنی تھی ہمارا ایمان ہے تو وہ آئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت اس نام کی برکت اتنی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ علی علی کرو جس کا میں مولا اس اس کا من قلتو مولا فہذا علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا ماشاءاللہ تو چلتے ہیں نیازی بھئی کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں آج بچوں نے سیکنڈ راؤنڈ میں کیسا پروفارم کیا جی نیازی بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بس بچے پھولیں اور بچوں کے لئے پھولوں کے لئے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر ایک نے اپنی خوشبو پکھیری اور اچھے سے اچھے انداز میں پڑا ماشاءاللہ جی عمران بھئی ماشاءاللہ جی سیکنڈ راؤنڈ بہت اچھا تھا بڑا مزا آیا اور چھوٹے چھوٹے جو یہ گلدستی ہیں تو اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے سب نے بہت اچھا پڑا ماشاءاللہ جی جواد بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب نے بہت اچھا پڑا سب نے اچھی کوشش کی آخر میں ہاشر تھوڑا سا سر سے ہٹے لیکن جب علی علی ہوا تو ان کی وہ وہ آپ سے لگتا ہے بھول یہ ہے سبحان اللہ وہ نظر ہی نہیں آئے تو ماشاءاللہ سب نے اچھا پڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نصیم ہریپور سے ان کا تعلق ہے ان کو ووٹ کر سکتے ہیں آپ رات بارہ بجے تک لائنز اوپن ہیں سکرین پر نمبر ڈسپلی ہے ان کے بعد ہے محمد حاشر زیرو فور سیون ان کا کوڈ ہے پشاور سے ان کا تعلق ہے آپ ان کے لئے بھی رات بارہ بجے تک ووٹ کر سکتے ہیں ان کے بعد ہے عبدالوہاب علی زیرو فور ایٹ ان کا کوڈ ہے ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے آخر میں ہمارے پاس ہے ایمان خالد ایمان خالد زیرو فائف زیرو ان کا کوڈ ہے پشاور سے ان کا تعلق ہے سکرین پر نمبر ڈسپلی ہے رات بارہ بجے تک لائنز اوپن ہے آپ اپنے فیورٹ کیلئے ووٹ کر سکتے ہیں ان کو نیکس راؤنڈ میں لے جا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا وقت ہوتا ہے ختم کل انشاءاللہ نئے چیروں کے ساتھ اور کل ہمارے کوارٹر فائنل کا لاسٹ ڈے ہے پرسو سے انشاءاللہ سیمی فائنل سٹارٹ ہوگا اور بچے بربور تیاریوں کے اس میں لگے ہوئے ہیں تو کل نئے چیروں کے ساتھ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے ہمارے پاس تشریف فرمائیں اور آخر میں اپنے سپانسر کا شکریہ ادا کرتے ہیں پنجاب گروپ آف کالیجز کا اور اڑان مارکٹنگ پشاور والوں کا اس کے ساتھ کل تک کیلئے اپنے محضبان فیصل جاوید کریمی اور نحالی خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی